بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام عمران اور میں ہوں بلڈنگ کونٹریکٹر آج ہم بات کریں گے چھت پر جو ہم مٹی کی ٹیل لگاتے ہیں اس کی کلکولیشن نکالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ نے اپنے گھر کی چھت پر مٹی کی ٹیلیں لگانی ہیں تو آپ کیسے پتہ کریں گے کہ ہمارے گھر کی چھت پر مٹی کی ٹیلیں کتنی لگنی ہیں تو آج میں آپ دوستوں کے ساتھ ایک آسان سا طریقہ شیئر کروں گا جس کی مدد سے آپ کسی بھی گھر کی چھت پر کتنی ٹیلیں لگنی ہیں بہ آسانی خود ملوم کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے بزارش ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل پر لیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کا بٹن جو ہے وہ ضرور دباہ لیں تاکہ نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو سب سے پہلے ملے تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ ایک چھت ہے اس کی چڑائی جو ہے وہ ہے 20 فٹ اور اس کی لمبائی جو ہے وہ ہے 30 فٹ تو اب ہم نے اس چھت پر ٹیلوں کی کلکولیشن نکالنی ہے یعنی 20 بائی 30 فٹ کی ایک چھت ہے اس پر ٹیلوں کی کلکولیشن کیسے نکالیں گے تو بہت ہی آسان سا طریقہ ہے آپ نے چڑائی ہے 20 فٹ اور لمبائی جو ہے وہ ہے 30 فٹ آپ نے لمبائی اور چڑائی کو ملٹیپلائی کرنا ہے جتنی چھت کی چڑائی ہو اور جتنی چھت کی لمبائی ہو ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہے تو ہم نے لمبائی اور چڑائی کو ملٹیپلائی کیا تو ٹوٹل جواب جو آیا وہ آیا 600 SFT یہ چھت کی محج جو ہوتی ہے یہ سکوئر فٹ میں ہوتی ہے تو ہم نے لمبائی اور چڑائی کو ملٹیپلائی کیا تو ٹوٹل ایریا جو بنا سکوئر فٹ میں وہ بنا 600 سکوئر فٹ تو اب ہم یہ ملوم کریں گے 600 سکوئر فٹ کی ایریا میں کتنی مٹی کی ٹیلے لگتی ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے جو بھی ٹوٹل ایریا چھت کا بنے اس کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے ملٹیپلائی کرنا ہے تین اشاریا اکتالیس کے ساتھ یعنی کہ لمبائی اور چڑائی کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد جو چھت کا ٹوٹل ایریا بنے اس کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے تین اشار اکتالیس کے ساتھ تو جو جواب آئے گا وہ چھت کی ٹیلے ہوں گی تو ہم نے 600 سکوئر فٹ کو ملٹیپلائی کیا تین اشار اکتالیس کے ساتھ تو جواب آیا دو ہزار چھالیس یعنی کہ بیس بائی تیس فٹ کی چھت پر ہم ملٹی کی ٹیلے لگاتے ہیں تو ٹوٹل ٹیلے لگتی ہے بیس سو چھالیس تو آپ نے بھی بلکل ایسے ہی کرنا ہے آپ نے چھت کی لمبائی اور چڑائی کو ملٹیپلائی کرنا ہے اور جو ٹوٹل سکیر فٹ بنتے ہیں ان کو آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے تین اشار اکتالیس کے ساتھ تو اب آپ سوچتے ہوں گے یہ تین اشار اکتالیس کیا ہے ایک ٹیل کا سیز جو ہوتا ہے نو انچ اس کی لمبائی ہوتی ہے اور ساڑھے چار انچ اس کی چڑائی ہوتی ہے اور جب ہم چھت پر ٹیل لگاتے ہیں تو دو ٹیلوں کے درمیان خلا جو ہوتا ہے وہ دونوں طرف سے تقریباً ایک ایک سوٹ کا ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہم ملٹیپلائی کریں گے چار اشاریہ باسٹھ ملٹیپلائی نو اشاریہ بارہ تو جب ہم ان دونوں کو آپ سے ملٹیپلائی کریں گے تو ٹوٹل جو میش بنے گی یہ بنے گی 42.13 انچ یعنی ایک ٹیل اگر ہم چھت پر لگاتے ہیں تو جو وہ ایریہ کور کرتی ہے وہ ہوتا ہے 42.13 انچ تو ایک سکیر فٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 144 انچ کا تو اس طریقے سے 144 انچ پہ ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں 42.13 انچ کو تو جواب جو آتا ہے وہ آتا ہے تین اشاریہ 41 انچ تو جو میں آپ دوستوں کے ساتھ فارمولے شیئر کرتا ہوں پہلے ان کی میں اگزیکٹ کلکولیشن نکالتا ہوں تو اگزیکٹ کلکولیشن نکالنے کے بعد پھر میں سائٹ پہ پروف کے ساتھ ان کو چیک کرتا ہوں تو وہ بالکل اگزیکٹ آتے ہیں تو اس لیے میں کوئی اپنے طرف سے کوئی بھی بات ایڈ نہیں کرتا یا کوئی غلط فارمولہ آپ دوستوں کو نہیں بتاتا سو فیصد اگزیکٹ اور کلکولیٹ کر کے بتاتا ہوں تو آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو کیسی لگی ہے کمنٹ باکس میں ضرورت آئیے گا تو ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک اجازت دیں اللہ حافظ